بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر تم اس کا گھر یعنی اس کی قبر کا اندرونی حصہ دیکھو جس میں کیڑے رینگ رہے ہیں اور بدن کو کھا رہے ہیں سخت بدبو آ رہی ہے اور اس کا کفن بھی بوسیدہ ہو چکا ہے ہائے ہائے غور تو کرو یہی مردہ جس وقت زندہ تھا تو خوبصورت تھا خوشبو بھی اچھی استعمال کیا کرتا تھا لباس بھی امدہ پہنا کرتا تھا اس کے بعد رابی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ پر رکت تاری ہو گئی ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ فرماتے ہیں زمین کو شخص پر تاجب ہوتا ہے جو اپنی خوابگاہ کو درست کرتا اور سونے کے لیے نرم نرم بستر بچھاتا ہے زمین اس سے کہتی ہے اے ابن آدم تو میرے اندر طویل عرصے تک اپنے گلنے سڑنے کو کیوں یاد نہیں کرتا یاد رکھ میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی یعنی تجھے زمین پر بغیر بستر کے ہی رکھ دیا جائے گا میرے بھائیوں اور بہنوں واقعی قبر کا معاملہ بہت خوفناک ہے آج اگر ہم پر کوئی چھپکلی چڑھ جائے بلکہ کوئی کانتر قریب سے ہی گزر جائے تو شاید بدن پر کپ کپ ہی تاری ہو جائے اور شاید مو سے چیخ نکل جائے ہائے ہائے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا تو قبر کے تنگ گڑے میں آ کر کون بچائے گا کون تسلی دے گا اگر یوں ہی غفلت میں زندگی گزار کر چلے گئے تو قبر کے سوالوں کا جواب کیسے دیں گے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کریں امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خاص دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ